بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو ایک کلپ کے بارے میں اگاہ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کی تقریر باعنوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سلیش بائیو گرافی آف حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ یوٹیوب پر موجود ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد اوفیشل یوٹیوب جیمینل پر یہ موجود ہے اس میں ایڈیٹنگ کر کے بعض شر پسند اناثر نے ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کا بیان کو ایسے پیش کیا ہے جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ فضیلت صحابہ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کی رائے اہل سنت سے مختلف ہے ہم یہاں پر تحریف شدہ کلپ بھی دکھائیں گے اور اصل کلپ بھی ہم ان شر پسندوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے آمین اب ہم آپ کو تحریف شدہ کلپ دکھائیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد یہ اصل کلپ بھی آپ کو سامنے چلائیں گے یہ ایک کلپ جو کہ یوٹیوب پر مجود ہے یہ بھی جو کہ اس فلک بیان میں سے لیا گیا ہے یہ بیان ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ کا ہے جس سے یہ کلپ نکالا گیا ہے جس کی ٹائمنگ دو منٹ اور پچاس سینگڑ ہے اس کا ٹائٹل حضرت علی علیہ السلام صحابہ میں سب سے افضل ہیں ڈاکٹر اسرار احمد یہ ایڈیٹنگ کر کے رکھا گیا ہے اس کے پیچھے یہ جو ویڈیو چلتی ہے یہ اور ہے پکچر اور ہے اور آڈیو ظاہر ہے اس بیان میں سے لے گی جو کہ آپ کو ہم پہلے دکھا چکے ہیں اب ہم اس کلپ کو پلے کرتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ کلپ انہوں نے سٹارٹ کیا یہاں سے انہوں نے بلکل ٹھیک ایک آڈیو لی ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پچپن منٹ اور ستاون سینگڑ بھی اب یہ دیکھئے 56 منٹ اور 20 سینگڑ پہ یہ آڈیو سٹارٹ ہوا ہے آگے آ کر انہوں نے ایک منٹ پہ یہ کلپ کا آگے سے چار منٹ سکیپ تین منٹ سکیپ کر دیئے ہیں اور پھر انہوں نے یہ آڈیو یہاں سے لیے ہیں آڈیو کیا ہے اب انہوں نے اتنا یہاں سے اٹھا لیا ہے کلپ اور آگے ڈاؤٹ ساب کا کوئی اور ساتھ آڈیو مکس کر دیئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ڈاؤٹ ساب کیا فرما رہے تھے یہ ایک گھنٹہ اور 37 سینگڑ کے اوپر یہاں پہ اب آڈیو لی گئی ہے جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشیر بنا کر گئے ہیں انچارڈ بنا کر گئے ہیں جب گئے ہیں یروشلو تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ دمائندہ بنا ہے اور ایک بات اور نوٹ کیجئے اب یہاں پہ دیکھئے اتنا تک حضرت عمر فروق اور حضرت علی رزانانوں کا آپس میں تعلق اور رشتہ جو تھا اس کو بیان کیا گیا ہے لیکن آگے کاٹ دیا گیا ہے آڈیو ڈاؤٹ ساب کی اب یہاں پہ سنیے ڈاؤٹ ساب رحمت اللہ علی کیا فرما رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جب ڈاؤٹ ساب رحمت اللہ علی فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ علی کی جو صحبزادی ہیں ام کلسوم رضی اللہ علی ان کا نکاح حضرت عمر فروق رضی اللہ علی سے ہوا ہے تو یہ کلپ کو کٹ دیا گیا ہے اس بات کو اب زیادہ تر جو پرابلم انہوں نے کی ہے وہ یہاں پر کی ہے تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی وہ میں نے آپ حضرت عمر کے سامنے رکھ دی اب آئیے جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہوں کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سرہ آ جائے گا یہ ہمارا بجمال عقیدہ ہے تموم نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسل ہیں اب یہاں پر انہوں نے تین منٹ اور کٹ کر کے یہاں سے یہاں سے کلپ اٹھا لیا ہے آپ کو یہ بھی سنا دیتے ہیں اب یہاں پر ڈاٹ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ڈاٹ صاحب کہاں پہ رکھتے ہیں حضرت علی رزالر کی شخصیت کو یہاں پر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علی کا جو عقیدہ ہے وہ اعلی سنت سے مختلف ہے جبکہ اس میں ڈاٹ صاحب کی مختلف آر ڈیو کو مکس کیا گیا ہے اور ایڈیٹنگ کی گئی ہے وہ تو سب سے اونچا ہے یہ اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے از آدم تا اینم بلکہ تا قیام قیامت اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول میرے نلدی تمام صحابہ سے تمام صلحہ امت سے تمام اولیاء اللہ سے تمام ایمہ دین سے تمام محدثین سے تمام فقہہ سے افضل ترین کون ہے اب یہاں پر انہوں نے دوبارہ کٹنگ کی ہے تین چار دفعہ کٹنگ کی ہے کچھ سینگرز کے اندر اب آپ کو ہم اصل کلیب سناتے ہیں ڈاؤٹ سابب کا کیا موقف تھا تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے از آدم تا اینم بلکہ تا قیام قیامت اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ ان صحابہ میں چوکی پر ہیں یہ چار افراد اب یہاں پر یہ کٹ کر دیا گیا تھا ڈاؤٹ سابب جو اب یہ خلفہ راشدین کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر یہ کٹ کر دیا گیا ہمارے نزلیق ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہے افضل حضرت ابو بکن نمبر دو حضرت عبر نمبر تین حضرت عثمان نمبر چار حضرت حلی لیکن اب یہاں پر ڈاؤٹ سابب رحمت اللہ علیہ اہل سنت کا جو مجموعی ایک عقیدہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح خلفہ راشدین کی نسبت سے رکھا گیا ہے اب یہاں پر ڈاؤٹ سابب خلفہ راشدین میں سے تین صحابہ کے علاوہ جو بتا رہے ہیں کہ اوبرال صحابہ میں سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ہے گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی صرف کو داغدار کر دے آپ سوچئے تو نتیجہ کہا گیا بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک اگر ایکسپسن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو تین ہی فرد رہ گئے نا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی بقیہ تمام صحابہ سے تمام صلحہ امت سے تمام اولیاء اللہ سے تمام امہ دین سے تمام محدثین سے تمام فتحہ سے افضل کریم کون ہے حضرت علی اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بول لیں اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین